اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ہینا ست کے کلم سے تحریر کرتا ہے خوبصورت نوول کی فرسٹ اپیسوڈ کو لے کر یہ نوول ہے دلے مزدر تیری مدھوشی اپیسوڈ نمبر ہے ون اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ چلدی سے کر لیجے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجے بل آئیکن کو اب چلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اپیسوڈ چند افراد چہروں پہ سیاہ ماسٹ چڑھائے ہاتھوں میں گنس لیا اندر داخل میں بڑا مال کمائے اس بڑھے نے پکڑی سے انڈوہ داکوں کے سردار نے اپنے ماتحد کو ترش لہجے میں کہا کہ کون ہو تم لوگ نفیسہ بیگم لڑکھڑاتے ہوئی آواز میں بولی اے بڑی اچھپ رہے نہیں تو سیدھے اوپر پہنچا دیں گے ایک نکاب پوچھنے نفیسہ بیگم کی کن پٹی پر پس دول رکھتے ہوئے انہیں دھمکایا انڈاکوں کا سردار نینہ کی طرف وہ چل قدموں سے چلتے ہوئے آیا تو دیکھو دور رہوں مجھ سے وہ لڑکھڑاتے ہوئی آواز میں ڈپ ڈپائی آنکھوں سے منت بھرے لہتے میں بولی ایمپاسیبل لیڈی وہ گن سے اس کے سہمے میں چہرے پر پیشانی سے لکیر بناتا تھوڑی تکلاتا آخر میں گن کی نال سے اس کے تھوڑی کو تھوڑا اوپر اٹھا کر بھوری آنکھوں میں پرسرار چمک لیے بولا دیکھو یہ میرے ہاتھوں میں کسی کے نام کی مہندی لگی ہے کل میری شادی ہے مجھے جانے دو اس نے منت بھرے انداز میں کہا ہی لیڈی جو کل ہونا ہے وہ آج ہو جائے گا بس ہیرو ہی تو بدلہ ہے وہ آنکھ وینک کی خواست کے سارے ریکارڈ توڑتا ہوا بولا اس کے چہرے کے تاثرات نہیں جان پائے کیونکہ اس کے چہرے پر سیاہ ماسک تھا رسلس کے بھوری آنکھوں میں ایک پختہ عظم دکھائی دے رہا تھا جیسے آج جو وہ کرنے آیا ہے کہ یہ بنا نہیں جائے گا تم تینوں یہی بہرہ دو اور تم دونوں اس بڑھے کی تجوری کھالی کرواؤ وہ اپنے واقعی ساتھیوں سے سرد مگر بھمبیر بھاری آواز میں بولا میں ذرا بڑھے کی بیٹی حسن کی تجوری دوٹ لوں کہتے ہیں اس ڈاکوں نے اسے صورت سے کسی گڑیا کی مانین چھٹکا دے کر اٹھاتے ہوئے اپنے شانے پر ڈا رہا اور سیڑیاں چڑھتے ہوئے اوپر کے طرف جانے لگا وہ خود کو اس کے فلادے کی رفت سے آزاد کروانے کے لیے اس کے پشت پر مکے برسانے لگی مگر اس آنے وجود پر اس کے اس حرکت کا کوئی خاطر خواسر نہیں ہوا اس کے بیداغ وائٹ شرڈ کی بیک پر اس کے ہاتھوں کی گیلی مہندی کے نکشو نگار چھپ دکھ لانے لگے اس نے زوردار کیک مار کر کمرے کا دروازہ کھولا اور لاکر اسے بس سر پٹ پٹک دیا وہ حیرانی سے اس ڈاکوں کو دیکھنے لگی اسے کیسے پتا چلا کہ یہ میرا کمرہ ہے وہ ہی نہیں خیالوں میں الجھی ہوئی تھی کہ اسے خود پر جھکتے ہوئے دیکھ کر اس کے آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیل گئی کیا ہوا بیوٹیفل لیڈی ڈر لگ رہا ہے اس کی حالت کے پرواہ کیے بھی نہ وہ قدرے چھک کر اس کے سماعتوں میں اپنی سر پھنکار گھولتا اسے پل پھر کو ساکت کر گیا اچانک کمرے میں چار اور اندھیرہ چھا گیا شیٹ یار لائٹ بگل ابھی تو لیڈی کا اچھے سے نظارہ بھی نہیں کیا تھا وہ اسے خود میں بھینج کر بولا یہ نویل آپ کتاب نکری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سو نہیں ہیں مجھے جانے دو پلیز نینہ ایک بار پھر سے ملتجی رہج میں بولی اس کے قرب سے اٹھتی اپٹن اور گیلی مہنڈی کی مسہور کن مہک اسے بہکار رہی تھی مقابل وجود میں سنف مخالف کے مرمری نرم و نازک پجود کے کپ کا پہٹ شدت سے محسوس کرتے ہوئے ایک سکون سے اترا تھا جب وہ جیب سے لائٹر نکالتا ہے چکولے کھاتے ہوئے بھڑکتے شولے میں اس کی برستے ہوئی آنکھیں دیکھ کر دھیرے سے مسکر آیا لیڈی اس اندھیرے اور مجھ سے گھبراو مت اپنے ان آنسوں سے آج تم مجھے اور میرے رادوں سے ہٹانے ہی پاؤ گی مرفیلے رہجے میں کہتے ہوئے وہ اسے کپانے پر مجبور کر گیا چھوڑو مجھے کمینے گھٹیا زلیل ڈاکو لٹیرے اس کی گریبت میں پھڑ پھڑاتے ہوئے لٹیروں کا کام بھی لوٹنا ہے اور یہ لٹیرہ آج لوٹے بھی نہ نہیں جائے گا یہ ننی منی مضاہمتیں بیکار ہیں آرام سے میرا ساتھ دو ورنا اسے بھیگے گالوں سے دبوش کر خود سے قریب کرتا وہ اپنے سلکتے لمب سمیت خوراتے لفظوں سے اس کے جان نکال گیا آج میں تم پہ اپنا ایسا رنگ چڑھاؤں گا کہ آخری سانس تک نہیں بھول پاؤ گی اس لٹیرے کو وہ اسے سختی سے گردن سے دبوش کر سرد لہجے میں بولا وہ اپنی گردن پر سختی سے رکھے اس کے ہاتھوں پر اپنے نازک ہاتھ رکھتی اس کے ہاتھوں کو ہٹانے لگی چھوڑو تکلیف کے باعث اس سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا وہ وہ مشکل چند الفاظ میں اسے نکال سکی تھی آج اتنے قریب آؤں گا کہ جب جب سانس لوگی تمہیں میری خوشبو آئے گی اپنی سانسوں سے تم مجھے بھولنا بھی چاہو تو تمہیں بھولنے نہیں دوں گا یہ رات اس کے جبڑے پر اپنی گریب طور مضبوط کرتا آنکھیں اس کے سرخ آنکھوں میں ڈالتا غور آیا اس کی گلے سے دپٹہ اتار کر دور اچھالتے ہوئے سارے فاصلے مٹانے کے در پہ تھا منفی میں سر ہی لانے لگی اس کی گلے سے آواز نکلنے سے انکاری تھی جبڑے بری طرح دکھ رہے تھے لیڈی گھبراو مت پیار ہی تو کر رہا ہوں یوں رونہ دونا مچا کر میرا موڈ سپائل مت کرو شانے سے اس کی شرٹ سرکاتے وہاں اپنا شیطت بھرا لمس چھوٹے و انتہائی خباست جتا آواز میں بولا نینہ سسکیاں بھڑتی اب زاروں کی تار ہونے لگی ابھی پیار سے پیش آ رہا ہوں مجھے غصہ مت دلاؤ اگر دوبارہ تمہاری آواز نکلی تو بہت برا پیش آؤں گا اس کے تر چہرے پی آسوں سے بھیگے گیسووں کی لٹوں کو اپنی پوروں سے اٹھاتے ہوئے برفیلے لہجے میں بولا وہ جھٹ پٹاتی کھلاتی منت سے کرتی رہ گئی مگر اس ترندہ سبت انسان نے اس کے وجود کو تار تار کر دیا اور اس کے وجود کے ہر حصے پہ اپنی مہر لگا گیا یہ ناویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑ اور سن نہیں ہے شادی اور وہ بھی اس بیبی الیفنٹ سے کبھی نہیں بابا جان آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے تون دیکھیں اپنے اس پیٹو کی ہر وقت کھاتی رہتی ہے موٹی نہ ہو تو میرے دوستوں کا پتہ چلا تم مزاک اڑائیں گے میرا مجھے نہیں کرنی اسے شادی باتی دس سالہ ایمر سیال چلا کر بولا ایمر میں نے تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے ہمیشہ تمہاری بات مانیا تمہارے کہنے سے پہلے ہر چیز تھی اس لیے نہیں کہ تم میرے موں کو آؤ آج اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو سچ میں تمہیں پرانی حویلی میں چھوڑ آؤں گا پنچاب کے اس گاؤں میں ایک بہ سیدھا پرانی سی حویلی تھی جو آسیب زدہ مشہور تھی کوئی بھی اس راستے پر نہیں چاہتا تھا بچوں کے والدین انہیں درانے کیلئے اس حویلی کا ذکر کرتے تو بچے اس کی دہشت سے وحشت زدہ ہو جاتے تھے ایمر کے دوست بھی اسے اس حویلی کے آسیب سے در آ چکے تھے ابھی کچھ دن پہلے ہی اس نے اپنے بابا کو آ کر بتایا تھا کہ اس کے دوست اسے آسیب زدہ حویلی سے در آتے ہیں اور اسے ڈر بھی لگ رہے تو اس کے والد سالے سیال نے ایمر کوسی سے در آتے ہوئے شادی کے لیے رازی کرنا چاہا اچھا ٹھیک ہے وہ برا سا مو بنا کر بولا اور اپنا بیٹ اٹھا کر باہر نکل گیا اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کے لیے آج شام میں تو سالے سیال رابی تری دونوں میرے تھے کھیتوں میں پچھڑ کے موسم میں جب درخت اپنے پتے تیزی سے کھو رہے ہیں اور شامیں بہت پھیکی اور اداس ہونے لگی ہیں بے شمار زرد اور ہرے پتوں کو ٹہنیوں سے بچھڑتا دیکھ کر وہ دونوں کسی گہری سوچ میں گم تھے ان میں گہری دوستی تھی دونوں نے اکٹھے تعلیم حاصل کی فیصل کی گھریلو حالات اچھے تھے اس نے اپنی تعلیم مکمل کری جبکہ عابد علی نے تعلیم مدھوری چھوڑ دی اپنے گھریلو مسائل کی وجہ سے کیا ہوئے تو پریشان لگ رہے سوالے سیال نے گہری نظروں سے اس کا ریزہ لیتے ہوئے سوال کے انداز میں پوچھا میں نے اس بار فصل میں کیڑوں کے دھوکے میں ساری فصل کا خاتمہ کر دیا تھا اس سال تو کچھ نہیں کما پایا سب برباد ہو گیا اب اگلے برس ان فصلوں کی حفاظت کیلئے کیا کروں گا شاید ہمیں اگلے برس بے ساکھے کے دن گندم کے بٹے بھوک کاٹنی پڑے گی عابید علی نے افسردہ لحظے میں اپنے دوست سالے کو پریشانی بتائی اللہ پر بھروسہ رکھو عابد اللہ کرم کرے گا سالے سیال نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی یار تین تین بیٹیاں ہیں سمجھ نہیں آتا جتنی مہنگائی روز پر روز بڑھ گئی ہے اس مہنگائی کے دور میں تین بیٹیوں کو کیسے بیا ہوں گا وہ اپنی پیشانی کو مسل کر گہرا سانس لے دے ہوئے بولے نا امید مت ہو اللہ تعالی نے تین بیٹیوں کے باپ کو جنت میں جانے کا پروانہ دیا ہے سالے سیال نے اس کا موڑ بحال کرنے کے لئے خوشکن لہجے میں کہا چلے ایک کام کرتے ہیں عابد ہم دوست ہیں تو کیوں نے ایک دوسرے کا تھوڑا بوجھ بانٹ لیں سالے سیال نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ کر کہا وہ کیسے عابد دلی نے اچھ ہمبے سے اس کے طرف دیکھ کر اس تفسار کیا اپنی حالے مجھے دے دو سالے سیال کے بات سن کر عابد دلی جھوکا کیا مطلب تم حالے کا نکا میرے بیٹے ایمر سے کر دو وہ پرجوش ہو گیا مگر عابد دلی اسے بے تاثر نگاہوں سے دیکھتا رہا سالے سیال اس کے انداز پر علچا کیا بات ہے تمہیں کو یہ اتراز ہیں مگر حالے اور ایمر کی تو بنتی نہیں ایمر کبھی حالے کو اپنائے گا نہیں اور میں ایمر پہ زبردستی اپنی بیٹی کا بوجھ نہیں ڈال سکتا اس نے قطعی لہجے میں کہا عابد بچے ہیں دونوں ابھی وقت کے ساتھ ساتھ ذہن پختہ ہوں گے تو اپنے رشتے کی اہمیت کو سمجھ جائیں گے تم ان کے مستقبل کی فکر مت کرو بس خدا سے بہتری کی امید رکھو میں تمہارے سر پہ موجود ذمہ داریوں کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں اگر تم اپنی ایک بیٹی کی طرف سے مطمئن ہو جاؤ تو کیا حرج ہے اس کے لہجے میں خلوز تھا مگر صالح مجھے یہ سب مناسب نہیں لگ رہا نہ جانے کیا انچام ہوگا اس رشتے کا وہ سوچتے بھی بولے تم مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتے اس نے شاہ کی لہجے میں کہا نصیب میں کیا لکھا ہے یہ تو وہ اوپر والا رب ہی بہتر جانتا ہے میرے ہوتے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب تک تیرے یار کی زندگی ہے وہ اس رشتے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا یہ وعدہ ہے تیرے یار کا تجھ سے ٹھیک ہے مجھے منظور ہے عابد علی نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا عابد علی نے اپنے دوست کے زبان پر بھروسہ کر کے اسے خوشی کا اندیا دے دیا تھا اس نے فیصلہ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگایا تھا تم نے ہماری دوستی کا مان رکھ لیا عابد اور میں کبھی اس مان کو ٹوٹنے نہیں دوں گا اس نے پرمسرت لہجے میں کہا کل زہر کے بعد ایمر اور حالے کا نکاح ہوگا میں چواتے پہ اپنی مسجد کے امام صاحب سے بات کر لیتا ہوں نکاح کا تم نے میرا بہت بڑا بوجھ کم کر دیا اب میں حالے کی طرف سے پریشان نہیں رہوں گا عابد علی نے فرتیج اسپات سے لبریز انداز میں کہا عابد علی اور صالح سیال دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ گئے دوستوں کے غم اور خوشی سانچی ہوتی ہے وہ دوست تھی کیا جو مسئبت میں کام نہ آئے صالح سیال نے اس سے الگ ہوتے بے کہا دونوں اپنے اپنے راستوں پر چل نکلے پھر سے اکٹھا ہونے کے لیے یہ نوول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں زہر کی نماز کے بعد سرخ لباس میں حالے کا سرخ و سفید مکڑا دمک رہا تھا بابا آج تو عید بھی نہیں پھر یہ چمکیلے کپڑے کیوں بہنے ہیں چھ سالہ حالے نے عابد علی کا ہاتھ پکڑ کر ماسومانہ انداز میں آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے سوال کیا آج میری گڑیا کی شادی ہے نا اسی لیے انہوں نے حالے کی تھوڑی کو پیار سے چھو کر بتایا لب مسکرائے مگر ان کی آنکھیں نم ہو گئی ویسے ہی بابا جیسے میں اپنی گڑیا کے ساجی کی گڑے سے کرتی ہوں اس نے پھر سے نیا سوال کیا ہاں ویسے ہی میری چاند وہ گڑنوں کے بل اس کے سامنے زمین پر پیٹھے پر بابا مجھے نہیں کرنی گڑیا کے طرح شادی میں آپ کو چھوڑ کر گڑے کے ساتھ نہیں جاؤں گی تب ہی تو ساجی سے میں نے دوستی توڑ دیا وہ میری گڑیا مانگ رہی تھی اپنی گڑے کے لئے وہ خفقی سے مو پھلا کر بولی میری گڑیا بھی میرے پاس رہے گی ابھی کہیں جانے آپ نے جب بڑی یہ ہو جاؤ گی تب سوچیں کہ ابھی اگر میری گڑیا نے اپنے بابا کے بات مانی تو بابا اسے یہ بڑی سی چاکلٹ دیں گے انہوں نے اپنی کمیز کی جیب سے ایک چاکلٹ نکال کر سامنے کیونہ پتا تھا چاکلٹ حالے کی چاکلٹ چھپڑتے ہوئے مسکرا کر کہا میری گڑیا بتا رہی تھی کہ سکول کی استانے نے آپ کو اپنا نام لکھنا سکھایا جی بابا وہ نظریں جھکایا چاکلٹ کا ریپر کھول رہی تھی ساتھیں جواب دینے لگی تو آپ نے مجھتو لکھ کر دکھایا ہی نہیں لائیں بابا کاپی پینسل ابھی لکھ دیتی ہوں اس نے چاکلٹ کھول لی تھی اب پہلی بائٹ لے دے ہوئے بولی ابھی آپ کو وہ داڑی والے مولانا صاحب کاغذ اور پینسل دیں گے تو وہاں لکھ دینا اپنا نام اور وہ جو بھی پوچھیں آپ سے آپ کو سر ہلا کر قبول ہے کہنا ہے ٹھیک ہے نا انہوں نے اپنے تیوں سے سمجھاتے ہوئے کہا جی بابا چلو آؤ میرے ساتھ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر ایک چرپائی پر بیٹھ کے سرخو سفید چہرے اور وجی نکوش کا حامل بچہ جو اس وقت سفید چلوار کمیز پہ سیاہ ویسکوٹ پہنے ہوئے تھا جو اس نے خاصوصی پچھلی ایپ کی نماز پڑھنے کے لئے بنبائی تھی جلدی میں اپنی والدہ کی کہنے پہ بہی پہن کر آ گیا تھا سیاہ بال سلیکے سے جمائے گئے تھے پس سنجیدہ سا سب کے درمیان بیٹھا تھا بابا سب مجھ پر ہس رہے ہیں وہ موہ سورتہ سولے سیال کے کان میں سرگوشی نمہ آواز میں بولا کیوں ایمر یہ میری وہ بولتے پہ رکھا اسے دیکھ کر میرا مزاک اڑا رہے ہیں وہ جنجلا کر بولا اور انگلی سے اشارہ سامنے بیٹھی چاکلٹ کھاتے ہوئی حالے کی طرف کیا جس کے للچائی نظریں اپنی چاکلٹ پہ تھی اس کے ہونٹوں کے ایڈ گیڈ بھی تھوڑی سے چاکلٹ لگئی تھی مگر بس اب سے بے نیاز مزے سے کھانے میں مگن تھی اس وقت وہ ایمر سیال کو سخت پوری لگ رہی تھی اس نے ناغوار نظروں سے اسے دیکھ کر چہرہ پھیل لیا کچھ دیر بعد سب کے سامنے ایمر سیال اور حالے کا نکاح ہو گیا وہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوسرے کے نام ہو گئے تھے اس خوشی کے موقع پر سالے سیال نے کچھ یادکار تصاویر بھی کھیج لیں سالے سیال کو وہ شہر میں کچھ چکا نوکری مل گئے تو وہ اپنے فیملی سمیت وہاں شیپٹ ہو گیا جبکہ آبید علی وہیں رہ گیا یہ ناغویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہے جسٹ چل یار اتنا کیوں گھبرا رہی ہو حرم نے اکتائے ہوئے انداز میں اسے دیکھا جو پچھلے آدھے گھنٹے سے کمرے کا چکر کاٹ رہی تھی اس کے چہرے سے صاحب ظاہر تھا کہ وہ کتنی گھبرائی ہوئی اور پریشان ہے مجھے یقین ہے کہ تم ہی انٹرویو میں کامیاب ہوگی اس نے مسکر آ کر اس کے حوصلہ افضائی کرنے کی بھرپور کوشش کی یہ کوئی معمولی انٹرویو نہیں ہے اس نے گھور کر اسے دیکھا اور دوبارہ سے کمرے کا چکر کاٹنے لگی اس کے ہر انداز سے اس کی گھبراہت ظاہر ہو رہی تھی کبھی وہ بیوچ اپنے بالوں میں ہاتھ چلانے لگتی تو کبھی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیلتی کیا تمہارا انٹرویو امران حاشمی لینے والے اس کی شرارت سے پوچھے گئے سوال پر اس نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا ریسے وہ کوئی پاگل ہو اورم بکواس مت کرو نور نے اسے سخت گھوری سے نوازا بھائی تم جتنی پردے کی پابند ہو تمہیں تو امران حاشمی کرتے ہوئے اسے چھیڑا بہت ہی کوئی بتتمیز لڑکی ہو تم ہورم تم ہی نے تو مجھے بتایا تھا اب مجھ پر ہی جھوٹا الزام وہ تڑپ ہی تو گئی تھی اس کے جھوٹ پر میں سے تمہاری تلاک کیلئے تمہیں بتا دوں کہ یہاں کے سب سے بڑی کنسٹرکشن کامپنی میں ہے آج میرا انٹرویو اس نے ہورم کلنے کا حل ہوتا تھا وہ کسی بھی سیٹویشن یا پریشانی کو خود پر زیادہ دیر تک خاوی نہیں رہنے دیتی تھی وہ ایسی ہی تھی ہر پریشانی کو چھٹکیوں میں حل کر لینے والی جبکہ نور ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو لے کر ہر درجہ پزر صرف تھی مجھے بس اسی کمپنی میں کام ایسے بہت ساری افواہیں مشہور ہیں اس کمپنی کی آرنر کے بارے میں تم کام کرنے کو اتنا اچھل رہی ہو سنیں اس کمپنی کا آرنر امریکہ پلٹ کھڑوس قسم کا انسان ہے اور غرور تو جیسے اسے گھٹی میں ملا تھا اس کی ایک بر فیلین حضر سامنے والے کا دل منجمد کر دیتی ہے اور طور میں نے تو یہ بھی سنے کہ وہ انسان بزنس میں اپنے سامنے کسی کو ٹکنے نہیں دیتا رات اپنے رائیول کا ایسا پتہ صاف کرتا ہے کہ دوبارہ اس کا نام اور نشان دھوننے سے بھی ٹک نہیں پاتا تم تو ابھی اسے خوف زدہ ہو وہاں جانے سے تو پھر ایسے پرسرار اور سنگدل انسان کے سامنے کیا تم ٹک پاؤگی ایک طرف جو اسے حوصلہ دے رہی تھی دوسری طرف وہی اسے خوف زدہ کرنے والی باتیں کر رہی تھی وہ صحیح تو کہہ رہی تھی جس شخص کو دیکھے بینہ اس کا یہ حال تھا جس کا نام ہی اسے خوف سے جواز دیا تھا سنا تو یہ بہت ہینڈسم بینہ آنر اس نے بائیں آنکھ کا گوشہ دبا کر کونہ دبا کر اسے چھیڑا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہس دی یہ کیسی ہس تھی جس میں گھبراہت کا انصر واضح تھا وہ خوف صدا تھی آنے والے وقت کو لے کربوں نہیں جانتی تھی کہ یہ افواہیں کتنی سچ ہیں کتنی نہیں وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ ان افواہوں نے اسے خوف صدا ضرور کر دیا تھا اسے نہیں یقین تھا کہ کوئی اتنا ظالم اتنا سنگ حرم تم باز آ جاؤ اگر وہ میرے باز بنے تو قائدہ سے میرے لئے معتبر اور قابل احترام ہوں تب ہی ان کہا اس نے صفائی تھی تمہیں صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں چانتی ہم اپنی بہن کو اچھے سے حرم نے اللہ بھیج کر اپنی مسکرہ ضبط کی اور سنشیت کی سے کہا چلو آپ مجھے جانیں تو ورنہ پہلے دن یہ لیٹ ہو جاؤں گی نور نے اسے پیار سے ڈپٹ کر کہا سیال کنسٹرکشنز بہت نامور کمپنی ہیں لیکن اس کی شہرت اور نام کی پیچھے ہورم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے نرمی سے دبایا تھا اس کے انداز میں محبت تھی اپنا پن تھا اس کی بہن تھی تب یہ جاب مل ہی جائے میرے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے اس جاب کے لئے اپلائی کیا ہوگا میری طرح دوسروں کی خواہش ہوگی آزمانے آئے ہوں گے تمہیں اتنا یقین کیوں ہے کہ مجھے یہ جاب مل کر رہے گی میں شرط لگانے کو تیار ہوں کہ تم اس مغرور آنر کو انٹرویو دینا تو دور کے بعد اس کے ریسیپشن تک بھی نہیں پہنچ پاؤگی اس کے ہسنے پر اس نے گھور کر دیکھا کیوں تمہیں ایسا کیوں لگتا نون نے کمر پہ ہاتھ رکھ کر لڑا کا انداز میں پوچھا کیونکہ تم جاؤ گی اب آیا پہن کر اور وہاں ایک سے بڑھ کر ایک الٹرا مادرن لڑکی ہوگی جو انٹرویو دینے کم اور اپنی بیوٹی کی مشہوری دینے زیادہ آئی ہوگی میری ٹاب کرنے سے کسی کو کیا تکلیف ہے میں اپنی نمائش کرنے نہیں بلکہ کام کرنے کی غر سے جا رہی ہوں انہیں میری تعلیم دیکھنی ہے نہ کہ میرا چہرہ اس نے مو بنایا جس طرح اس کمپنی کے مالک سرد اور خوفناک ہے اس طرح وہاں کے امپلائیز بھی ہوں رود اور مغرور میرا یقین مانو وہ جگہ تمہارے لئے نہیں بنی تم جیسی باپردہ لڑکی وہاں مینج نہیں کر پائے گی اور ہم نے اسے سمجھانے کی بھرپور کوشش کی میری خواہش ہے کہ میں اس شخص کے سامنے خوف سے تھر کام دیکھو کتنا دھماکے دار ہوگا نا وہ منظر اور ہم اپنی بات کہہ کر زور سے ہسی تھی بکواس بند کرو اپنی ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا مجھے اچھے سرانتی اور پھر بھی ایسی باتیں کر رہی ہوں نور کے آگے بڑے بڑے کپکپ آ جاتے ہیں وہ فرضی کالر اچھکا کر بولی کیا واقعی میں تم نے اس شخص کو کبھی دیکھا نہیں یہ ٹی وی اور سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے صحافی اس کی روپدار پرسنلیٹی کے آگے پانی بھڑتے نظر آتے اس سے سو بار سوچتے پھر بولتے اس نے بھویں اچھکا کر سوال یہ یا دیا تم میرا نام بھی نور نہیں اچھ میرے سامنے بڑھ کے مانی کی ضرورت نہیں واپسی پہ دیکھوں گی تمہاری حالت اور ہرم نے مسکرا کر کہا تم فضول باتیں مت کرو اور میرا بیک پکڑ ایسا نہیں تا کہ دنیا کی آخری بہترین کمپنی تھی دنیا میں بہترین کمپنیوں کا فاقہ ہو گیا تھا لیکن یہ ایک ایسی کمپنی تھی جو اس کی ساری پریشانی دور کر سکتی تھی وہ اپنی بڑی بہن حمنا جس کے دل میں سراخت تھا اس کا اچھے سے اچھا نور نور امپلائیز کو سب سے زیادہ سیلری دینے کے ساتھ ساتھ ان کی ضرورت کی ساری اشیاء پر اہم کرتی تھی وہ اپنے اچھے امپلائیز کو رہنے کے لئے فلائٹ پی دیتی تھی اگر اسے یہ جاب مل جاتی تو سب سے نکاب کی باہر نکلی اور رکشے کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی سیال کنسٹرکشنز جانے بھائی رکشے میں بیٹھ کر اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو ایڈریس بتایا تو اس نے اس بات میں سر ہیلا دیا مہربانی ہوگی بھائیہ جلدی چلے مجھے دیر ہو رہی اپنی کلائی پر بندی ہوئی گھڑی پر نظر ڈال کر بولی جی بات جی وہ سر ہیلا کر رکشہ سٹارٹ کرنے لگا تھوڑی دیر بعد رکشہ ایک جھٹکے سے رکھا تو اس نے اس کے طرف کلچکتار دروازہ کھول کر باہر دیکھا یہ کیا بھائیہ ابھی تو سیال کنسٹرکشنز دور ہے کیوں رکھ دیا رکشہ یوں بیچ راستے میں اس نے حیرانی سے رکشہ درائیور کی طرف دے کر تیز لہجے میں سوال کیا وہ باڈی جی میں نہیں رکھا اپنے آپ رکھیا میرے مطلب ہے لگتا ہے کوئی خرابی ہو گئی اس میں مجھبوری ہے میڈم جی معاف کر دیں آپ کو راستے میں اترنا پڑے گا آپ کوئی دوسرا رکشہ دیکھ لیں باقی کے سفر کے لئے وہ بلا ورش شرمندہ ہو رہا تھا اوہ اچھا کوئی بات نہیں بھائیا اس نے ڈرائیور کی پریشانی سمجھتے بس بات میں سر ہلایا اور رکشے سے اتر آئی وہ اپنی سوٹر میں غلطہ اپنی سپورٹس کار ڈرائیو کر رہا تھا اس کے پاس بے شمار گاڑیاں تھی جن میں مرسیڈیز بی ایم ڈبلی اور زیادہ تر امپورٹڈ گاڑیاں تھی جس نے بیرون ملک سے امپورٹ کر وائی تھی ہر روز وہ نئی سوٹ کے ساتھ نئی پتہ نہیں کون اکل کاندھ ہے جو بچے کو اسے تنہا چھوڑے ہوئے وہ غصے سے بڑھ بڑھایا اور پھر اس نے بہت مشکل سے گاڑی کو بریکس لگائے سپورٹس کار ایک چھٹکے سرو کی وہ مینہ ایک لمحہ بھی زائے کی سورت سے باہر بھاگتے ہوئے اس بچے کے پاس پہنچا اس سے پہلے کہ ایک تیز رفتار گاڑی اس ماسوم بچے کو کچل جاتی اس نے ہاتھ بڑھا کر بچے کو اپنے طرف کھینچ لیا یہ نووی لاب کتاب نے کی یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں نور جو بچے کو روڑ کے بیچے جو بیچ جاتے دیکھ رہی تھی اس کے پیچھے بھاگی اسے بچانے کے لئے پیچھے سے اس بچے کی ماں بھی روتی اپنے بچے کو بچانے کے لئے آواز لگا رہی تی نور تیزے سے لکی چھوڑے بچے کو جنگلی انسان نور نے بچے کو اس سے کھینچا اس لڑکی کے الفاظ سن کر اس نے ماتوں پر شکنوں کا جال بچھا ہے اسے کڑے تیبروں سے گھورا کون ہو تم دیکھنے دی بچائے میں نے اسے اندھی ہو گیا غسیلی کرخت آواز نور کی سمات سرکرائی پھر اس نے اپنی بڑی آنکھوں کو اور بڑا کر کے دیکھا تو وہ بلیک کلر کی چست شرٹ اور پینٹ پر بلیک کوٹ پہ رہے وہ نے سر اٹھا کر غوڑ سے اس شخص کے جہرے کی طرف دیکھا وہ انچے لمبے قط کا خوششکل سا انسان تھا لیکن اس کو بڑے ہی جارہانہ تیبروں سے گھو رہا تھا وہ اب بھی اس کو بینا ہٹکچائے دیکھی ہی جارہی تھی لیکن بولی پھر بھی کچھ نہیں وہ اس کے الفاظ یاد آنے پہ تھاڑا تم نے مجھے جنگلی کہا جنگلی پن کیا ہوتا جنگل میں لے جا کر بتانے سے زیادہ تم چاہو تو یہاں روڈ بھی اچھے سے بتا سکتا ہوں وہ نور کی جبرے کو اپنی مٹھی میں دبوچ کر گرائیا میں نے ٹھیک اندازہ لگایا تم واقعی انسانی جنگلی جانور چھوڑو مجھے وہ اس کے سخت ترن کی رفت میں پھڑ پھڑاتے ہوئے پھنکاری اپنی زندگی کی سلامت چاہتی ہو تو دوبارہ میرے سامنے مت آنا وہ ایک پر پھر غصے سے چھل آیا اور اسے جھٹکے سے چھوڑا تو نور کے چھہرے کا نکاب اتر گیا سرخوہ سفید بیزوی چہرہ سبھی پہشانی پہ گرمی کی پسینے کی ننی منی بندے دکھائی دے رہی تھی تو اس کے گلاب چہرے پر آس کے قطروں کے مانند لگی بڑی بڑی بادامی آکھیں ستوان آکھ میں چمکتی ہوئی نوز پین آنکھوں میں غصہ لیے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھونے لگی اور تیزے سے اپنا اتراوا نکاب باپس درست کیا ایمر سیال نے جو یک تک اسے دیکھتا رہ گیا تھا چونک کر ہوش میں آیا ایسا نہیں تھا کہ اس نے حسین لڑکی پہلی بار دیکھی تھی امریکہ میں اور یہاں بھی ہر جگہ انداز گھٹیا انسان تمہیں لڑکیوں سے نہ بات کرنے کی تمیز ہے اور یہ مجھے ہاتھ کس خوشی میں لگایا میرا پردہ خراب کیا تم نے تمہیں اللہ ہی پوچھے منحوس انسان میں دل میں لاکر ہی تو رہ گئی تھی اس کی عمل پر تب دانت پیس کر بولی اس کے آس پھر سے تن گئے اوہ مس مکار اپنی یہ مکاریاں میرے سامنے تو شلانہ ہی مت جن چکروں میں تم ہو مجھے اچھے سے بتائے زرا سامین لڑکا دیکھا نہیں اسے اپنے پردے سے اٹرکٹ کر کے پھسانا تم جیسے نام نے ہاتھ شریف زادیوں کا ہی شیوہ ہے تم جیسے کئی دن کے اجارے میں پردہ کر شریف بنی پھٹتی ہیں اور رات کے اندھیروں میں جو ٹھکانہ ہوتا ہے تمہارا وہ میں اچھے سے جانتا ہوں اس میں سامنے کھڑی اس لڑکی کا چند پل میں تفصیلی جائزہ لینے کے بعد ایک لفظ چھبا کر کہا what تمہاری حمد بھی کیسے میرے بارے میں ایسی بکواس کرنے کی جو موہ میں آیا وہ نانس ٹھوپ بولتے چلے جا رہے ہو میں کچھ کہنی رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے پردے کو ایسے غلیز کالی دو میرے بارے میں فضول بات کی تو زبان کن کھینچ بان کر کے واپس جا کر اپنی ریڈ سپورٹس کار میں بیٹھ گیا اور پھر اسے سٹارٹ کر کے اس کے پاس سزن سے گزر گیا اس کا تب ہوش آیا جب وہ جا چکا تھا پھر وہ پیچھے سے بہت زور سے چلا کر بولی نانسنس تم ہو تمہارا پورا خاندان نانسنس گھٹیا اللو کے پٹھے جاہل بتتمیز انسان انسان نہیں بلکہ جنگلی جانبر ابھی تم مجھے جانے کی جلدی تھی بچ گیا میرے ہاتھوں سے دوبارہ کبھی سامنے آئے تم مو نہ توڑ کے رکھ دیا تم میرا نام بھی نور نہیں پھر خود ہی غصے سے پاؤں پر ٹکتی وہ دوسرے رکشے کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دھوڑانے لگی تب ہی ایک رکشہ اسے آتا دکھائی دیا نور نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو اس نے رکشہ رکھ دیا بھائیا مجھے سیال کنسٹرکشنز جانے مگر بہت جلدی پہنچ رہے جتنی جلدی ہو سکے مجھے وہاں پہنچ جاتے جی بی بی جی ٹھیک ہے اس نے کہتے رکشے کی سپیڈ بڑھا دی جی تب تک اجازہ دیجئے شکریہ اللہ حافظ